چنڈگر سے خبر اس پیچ چرچہ کرنی تھی تو دو تین مہینے پہلے کرنی چاہیے تھی تاکہ اس میں کچھ چیزوں کو شامل کیا جا سکتا تھا تین دن تک پری بجٹ چرچہ بلا کر صرف سمیہ برباد کیا جا رہا ہے اخبار کی سرکیوں میں آنے کے لیے پری بجٹ چرچہ یہاں کی جا رہی ہے صرف میڈیا کی سرکیوں میں بنے رہنے کے لیے لوگوں میں چرچہ کے لیے فارمیلٹی کی جا رہی ہے ایک ویبھاگ پر چرچہ کے لیے ایک دن کا سمیہ ہونا چاہیے یہ ابھے چوٹالا کی طرف سے کہا گیا بیٹھٹ میں صرف پانچ منٹ فکس کر دیے اور ایسے میں سمیہ بہت کم ہے مکہ منطری سے پوچھنا تھا کی بجٹ کے لیے کتنا پیسہ آپ نے رکھا ہے اور اسی آدھار پر اس طریقے کے کارکرم میں فضول خرچی سرکار کر رہی ہے ایسے سیشن بلا کر کے یہ صرف فضول خرچی ہے ابھے چوٹالا کا یہ کہنا ہے تو چنڈگر سے خبر ہے جہاں ابھے چوٹالا کی طرف سے بیان دیا گیا انہوں نے پری بجٹ بیٹھک پر آپ سیدھے سیدھے سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ ویدھائکوں کو زیادہ بول دیں نہیں دیا جا رہا پانچ منٹ کا صرف سمیہ دیا جا رہا ہے اور ایسے میں زیادہ سمیہ ویدھائکوں کے پاس ہے نہیں تو کیسے بجٹ کو لے کر کے چرچہ کی جا سکتی ہے پری بجٹ پر اس وقت چرچہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ابھے چوٹالا نے کہا کہ اگر ایسے چرچہ کرنی تھی تو آپ کو پہلے ہی اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی دو تین مہینے پہلے اس سب کو لے کر کے آپ کو کوششے کرنی چاہیے تھی تین دن تک پری بجٹ چرچہ بلا کر صرف اور صرف سمیہ برباد کیا جا رہا ہے میڈیا کی سرکھیوں میں آنے کے لیے پری بجٹ پر چرچہ کی جا رہی ہے لوگوں میں چرچہ کے لیے فارمیلٹی کی جا رہی ہے ایک بھی بھاگ پر چرچہ کے لیے یہاں صاف کیا گیا ہے اس طریقے کے کارکرم میں فضول خرچی سرکار کر رہی ہے یہ فیلحال انیلو نتا ابھے چوٹالا کی طرف سے بیان دیا گیا ہے ملتی پوری کرنے کے لیے چھوٹے ملتے کو بیٹھا رکھا والا بھی تو نوٹ کرنے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پروسیڈنگ تیار ہو جیس پروسیڈنگ ہو نی چاہیے ملتی پوری کرنے کے لیے چھوٹے ملتے کو بیٹھا رکھا والا بھی تو نوٹ کرنے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پروسیڈنگ تیار ہو جیس پروسیڈنگ ہو نی چاہیے ملتی پوری کرنے کے لیے چھوٹے ملتے کو بیٹھا رکھا والا بھی تو نوٹ کرنے ملتے پوری کرنے کے لیے چھوٹے ملتے کو بیٹھا رکھا والا بھی تو نوٹ کرنے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پروسیڈنگ تیار ہو جیس پروسیڈنگ ہو نی چاہیے ملتی پوری کرنے کے لیے کہ آخر ان وشیوں کو لے کر کے کیسے کام کیا جا رہا ہے تو پری بجٹ بیٹھک پر ابھیچ ہٹالا کی طرف سے بیان دیا گیا انہوں نے اپنی باتوں کو صاف کیا ساتھی انہوں نے سوال بھی اٹھایا ہے پری بجٹ بیٹھک جو چل رہی ہیں جو چرچہ چل رہی ہے بجٹ کو لے کر کے اس سے پہلے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں ابھیچ ہٹالا کا یہ کہنا ہے یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کو پری بجٹ پر چرچہ کرنی تھی تو آپ کو پہلے ہی مہینے بھر پہلے آپ کو اس طریقے کی چرچہ کرنی چاہیے تھی ہر ایک مہک میں ہر ایک شیطر کے بارے میں ایک دن کا سمیں دیا جانا چاہیے تھا ہر ویدھائک کو سمیں بھرپور دیا جانا چاہیے تھا تاکہ جو اس میں چیزیں جوڑنا چاہتے ہیں ویدھائک وہ اپنی باتوں کو بتا سکے اور ساتھی ساتھ یہ صاف کر سکے کیا کیا چیزیں اور اس میں جوڑی جا سکتی ہیں کیسے اس شیطر کے یادی کرشی شیطر پر کیونکہ ابھی پہلے دن کی جو پہلے بیٹھک ہوئی ہے جو چرچہ ہوئی ہے اس کے اندر کرشی شیطر کو لے کر کے باچویت کی گئی ہے تو یعنی کی اس شیطر کے اندر کیسے کسانوں کا اتھان کیا جا سکے کیسے کرشی شیطر کے اندر وکست لوگوں کو اور کسانوں کو کیا جا سکے کیسے ان کو آگے بڑھایا جا سکے ان سبھی چیزوں کو لے کر کے یہاں جوڑا جا سکتا تھا لیکن سمیں کے ابحاو کے چلتے ہی پانچ پانچ منٹ کا سمیں ودھائکوں کو صرف دیا جا رہا ہے تو ایسے میں کیسے اپنی بات وہ رکھ سکتے ہیں موسیقی 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 اور اس پیچ یہ بڑی خبر لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انہیلو نے تابہ چوٹالا کی طرف سے بیان دیا گیا ہے اور آپ نے اس بیان میں انہوں نے کئی باتوں کو شامل کیا ہے موسیقی